جسے رجت دلال نے مینکسٹان اور الوی شادو کی جو سٹوری ہے اس کی جو کلائمیکس ہے اس کو پوری طریقے سے چینج کر دیا اور کلائمیکس کو ہیپی اینڈنگ پہ ختم کر دیا ایسا ہی کچھ جو علمہ شیطان مووی کے اندر بھی دیکھنے کلتا ہے جہاں پر جو مووی کی اینڈنگ ہے وہ اوریجنل مووی کے حساب سے ٹوٹلی چینج کر دی ہے جس سے جو شیطان مووی کی اینڈنگ ہے وہ ایک ہیپی نوٹ پہ ختم ہو جاتی ہے اس سے ہمارے مند میں وچار آتا ہے کیوں کبیر نے ونراج کو پکڑ رکھا ہے اور اسے چائی پتی اور مرا ہوا چوہ کھانے کو دے رہا ہے یہ ہی نہیں ہے جو مووی کے اندر جینج کیا ہے مووی کے اندر ایسے تھوڑے بہت چینجز ہیں جو اوریجنل مووی کے اندر نہیں تھے تو بھی اگر آپ نے شیطان مووی نہیں دیکھی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنا سٹارٹ کر دیا ہے تو پلیس پہلے آپ جا کے مووی دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے اندر آگے کئی سارے مووی کے سپوائلر سے اور آپ کو ان مووی کے سپوائلر سے بچے رہنا ہے تو اس ویڈیو کو مووی دیکھنے کے بعد ہی دیکھیں تو بھی آپ پہلے وہ پولیس والے سینج کی بات کر لیتے ہیں جو اوریجنل مووی کے اندر نہیں تھا تو مووی کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پولیس والے جو ہیں کبیر کے دھر میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ گھر کی تلاشی لیتے ہیں اور وہ پھر کبیر اور ان کی ویپ سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کول کیوں کیا گیا تھا سی سینج کے اندر ہمیں وہ گے سیلنڈر کا سینج دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ونراج کے وشی کرن میں بندی ہوئی جانوی گے سیلنڈر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں میچ ٹھیک ہے اور وہ اپنی ممی کو ڈرائے دے گی کہ اب بھی میں آگ لگاتی ہوں تو اسی سینج کو اگر ہم کمپیر کریں وش مووی سے تو وش مووی کے اندر ایسا کوئی بھی سین نہیں تھا اور شیٹان مووی کے میکرس نے اسے پوری طریقے سے مووی کے اندر کریٹیو طریقے سے ڈالا ہے اور یہ دیکھنے پہ بھی کافی زیادہ ہوریفائنگ لگتا ہے تو بیعا یہ تو رہی کچھ انجس کی بات اب میں ان مدنے پہ آتے ہیں کہ مووی کے انڈنگ کیسے پوری طریقے سے بدل دی ہے کیونکہ بیعا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو شیٹان مووی کی انڈنگ ہے وہ ایک ہیپی نوٹ پہ ختم ہوتی ہے لیکن وہی پہ جو وش مووی کی انڈنگ ہے وہ کافی زیادہ ہوریفائنگ اور سیڈ نوٹ پہ ختم ہوتی ہے تو بیعا جو وش مووی کی انڈنگ ہے وہ کافی زیادہ ڈارک ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو مووی کی انڈنگ میں جب پرطاب جو ہے وہ آریا کو لے جاتا ہے اور پھر جب اتھر گئے وہ اپنی بیٹی آریا کو پرطاب کے چنگو سے چھوڑوانے کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ آریا کے دونوں کانوں میں وہ کیچے ڈال دیتا ہے اور اسی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پرطاب کے آرڈر سے اس کو نہیں سن پاتی اور اس کے بعد اتھر وہ جو ہے وہ سڈنلی پرطاب پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے گرا دیتا ہے اور اس سے پہلے کچھ پرطاب بول پائے اس سے پہلے ہی اتھر وہ اس کی جیپ کو کھیچ لیتا ہے تو اسی کے قارن پرطاب کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا اور اسی سے جو آریا ہے وہ بھی بچ جاتی ہے اور اسے کے ساتھ ہی کئی ساری جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو پرطاب کے چونگو سے مکت ہو چکی تھی اور اسی کے بعد ہمیں مووی کا آپننگ سن دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہمیں شیطان مووی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہی پہ جھول جال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کہانی دس سال کے بعد دکھا جاتی ہے جہاں پر اثرو نے پرطاب کو اپنے گھر میں بندی بنائے رکھا ہے اور وہ اسے مارا ہوا چوہا اور چائے پتی کھانے کو بولتا ہے اور وہ اسی کے سامنے کیلہ خاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو اثرو کی پتنی ہے وینہ اور اس کا جو بچہ ہے وہ دونوں کار ایک سیڈن میں مر چکے ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو آریا ہے وہ کبھی پرطاب کے وشی کرن کے جادو سے کبھی باہر نکلی نہیں پائی اور پھر ہم اسے بورے حال میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ایک منٹل ہسپیٹل میں ہے اور پھر اثرو اسے پانی پلا رہا ہے لیکن وہی پر شیطان مووی کی پوری طریقے سے اینڈنگ چینج کر دی ہے تو مووی کی اینڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوتی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو دروہ ہے وہ اپنی انجریز سے ریکور کر رہا ہے اور پھر ہم ایک پوری فیملی فٹو دیکھتے ہیں اور دونوں ہی مووی کے اندر جو ویلن ہیں پراتاب اور ونراج دونوں کے موٹی بھی الگ تھے جہاں پر پراتاب اور لڑکیوں کو وشی کرن اس لیے کرتا تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہ سکے پر وہی پر ونراج ایک سو آٹھ لڑکیوں کی بلی اس لیے دے رہا تھا تاکہ وہ اپنے وشی کرن کے جادو سے پوری دنیا کو اپنے وشی کرن میں کیت کر سکے تو بھائی یہ تو رہی ویڈیو جہاں پر ہم نے بتائے گی تو بھائی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور آپ ہماری اگلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم نے شیطان لوگی کا ریویو دیا ہے